فیسٹیویل سے فہرک ہونے کے بعد ہم نے تھلی کے خوبصورت مناظر سے لفت فندوس ہونے کا فیصلہ کیا اور کیمرے لے کر نکل پڑے تھلی کے نظارے انتہائی دل فریف ہیں اس موسم میں ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے اسی مقام پر دریاں ٹھہر سا جاتا ہے اور ایک تالاب کی صورت اختیار کرتا ہے یہ تلسماتی منظر دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے موسیقی 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 اس جگہ کے نظارے سے دل بارتا نہ تھا مگر ہم نے واپس جانا تھا اس لئے سامان سمیٹ لیے موسیقی 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 جس کے دو نام تھے ایک اشارن تھٹا کھان بھی کہتے تھے اور دادو کرات بھی کہتے تھے تو اس کی وفات کے بعد جائدہ نمبرداری کے حصول کے لیے یعنی جانشینی کے حصول کے لیے بائیوں میں آپس میں بہت بڑی ایک جنگ ہو گئی اور جس میں دادو جو ہمارے بٹو تھے وہ غالب آ گئے اور باقی جو بائی تھے مچک دادا وغیرہ وہ جو ہے کمدور پڑ گئے اور اس زمانے میں قبائلی روایت کے مطابق جو غالب آیا وہ چلاس میں ہی رہا جو مغلوب ہوئے وہ اپنی اکلوتی فوپی کے ساتھ یعنی سیل بیوری کے ساتھ وہ چلاس سے نکلے اور اسطور کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے وہ بائی جو ہے اسطور کے مختلف علاقوں میں رہے کئی صدیہ گزر گئی اور پھر ان میں سے سات بائی جو ہے جن میں سے ایک کا نام سوری پوینلو تھا وہ جو ہے وہ سات بائی جو ہے مال مویشی لے کر وہ اس پوائنٹ پر آگئے اور یہاں پہ رات گزاری انہوں نے ان کے ساتھ ریورڈ تھے مویشی تھے رات کو انہوں نے دیکھا سورج نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھا چھے جو بائی تھے انہوں نے صدقے دیئے قربانی دی نیاز دیا اے کینگ مویشی جو ہے اپنے زبا کر دیئے جو سات بائی تھا روایات کے مطابق اس نے کوئی قربانی دی دی اس نے کہا جی یہ آپ لوگوں کی نظر کا دھوکہ ہے یہاں پہ کوئی سورج رات کو نہیں نکلا ہے تو اس نے قربانی نہیں دی بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو نسل تھے نا وہ ساکت ہو گئے اس کے بعد اس کے نسل کا پتہ نہیں چلتا باقی جو چھے دادے تھے وہ پھر یہاں سے مختلف علاقوں میں وہ بکھر گئے یہاں سے اصل میں مال مویشی والے لوگ تھے اور دشمندار لوگ تھے لڑاکو تھے جنگجو ٹائپ کے لوگ تھے تو وہ جو ہے پناہ گاہوں کی تلاش میں نکلے تھے اور ایسی پناہ گاہیں جہاں پہ گاز بھی ہو ان کے مال مویشی کے لیے اور پانی بھی وافر مقدار میں ہو جنگل ہو تاکہ وہ لکڑی جلا سکے تو یہاں سے پھر بہت سارے چھے جو دادے تھے کوئی انڈین سائٹ پہ منمرک سے آگے کی طرف چلا گیا کوئی گلتری ایریا میں رہ گیا کوئی کرکت یہاں سے ٹریول کر کے کرکت جو انڈین سائٹ پہ ہے اس طرح نکلا ایک دادا جو ہے وہ گول کی طرف آیا اور بتایا جاتا ہے کہ پھر انہی میں سے ایک دادا جو ہے واپس جو ہے وہ اسطور کی طرف آیا تو اس طرح جو ہے یہ ساتھ دادوں کی کہانی ہے اس پتھر سے مشتق ہے یہ ساری کہانی اور اس پتھر کو اس بڑی چٹان کو سوری پوینوگی رو کہتے ہیں اور بتایا جاتا ہے یہاں سے دادوں نے اپنی جو گمنام زندگی تھی اس کا آگاز کیا اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں زشان کی جو دادے تھے چلاس کا جو قابلی قبائلی ماحول تھا یعنی درد قبائل سارے رہتے تھے اور یہ بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے لڑاکے تھے یہ اور یہاں پہ کسی کو سردار تصمیم کرنا بہت ہی مشکل کام تھا یعنی ہر آدمی ایک سردار تھا جس کا آج کل بھی آپ مظاہرہ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی چھناس بولنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس نہیں الہجتے رہتے اور کنی زور سے گفتگو کرتے ہیں اور وہ کسی کو لیڈر تصریب نہیں کرتے ہیں تو دیوسائی کے اندر یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے بارے میں بتانا بہت ہی ضروری تھا دیوسائی ہر دم روپ بدلتا ہے اور اس دفعہ ایسا تلسماتی منظر ہماری نظروں کے سامنے تھا جسے دیکھ کر ہم بھی اپنے آپ کو بڑ ساپ کی کہانی کے کردار میں سوس کرنے لگے تھے سکردو ابھی ڈیڑھ گھنٹے کے فاصلے پر ہے یعنی ہمارا سفر جاری رہے گا لیکن ہم اپنے سفر نامے کو یہیں ختم کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی اپنے خیالات سے ضرور ہمیں آگاہ کیجئے اس نمبر پہ آپ ورڈس اپ میسیج بھیج سکتے ہیں معاونین قاسم بٹ اور محمد علی انجم کے ساتھ زیشان مہدی کو اجازت دیجئے اللہ نگہبا موسیقی موسیقی